السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کی ہر چیز پر غلامی کی مہر لگ جاتی ہے اس لئے غلام قوم کے افراد اپنے آقاؤں کے نقش پر چلنا ان کے طرز زندگی کو اپنانا اور ان کی ہر بات کی تائید کرنا اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں ہندوستان جہاں کے باشندے آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن انگریزوں نے ان کے لئے چین سکون کا سانس لینا مشکل کر دیا اور ان کی زندگی اجیرن کرنے کے لئے ترہ ترہ کی تدبیریں اختیار کی انگریز اپنے مکر و فریب کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور انگزیب کی وفات کے بعد ملک عوام خود آپس میں لڑنے لگے انگریزوں نے اس اختلاف کا پورا فیدہ اٹھایا اور نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر پہلے بنگال پر قبضہ کیا اور چند ہی دنوں بعد مدرس اور کلکتہ پر بھی قبضہ کر لیا حکومت کرنا شروع کر دیا پھر دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر اٹھارہ سو پینسٹھ میں قبضہ کر لیا اس لیے ہندوستانیوں کو اس سیاہ دن کو دیکھنے پر مجبور ہونا پڑا ہندوستان کی تاریخ میں اہل حدیث کا وجود بہت قدیم ہے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہندوستان کا و انقلابی دور جو جنگ آزادی سے متصف ہے تنگ نظری کی آینک اتار کر تمام حالات کا باریکی سے جائزہ لیا جائے تو صرف ایک جماعت نظر آئے گی جس نے خلوص اور نیک جذبے کے ساتھ انگریزی ظلم کے خلاف آزادی کا جھنڈا لہر آیا اور پوری سرگرمی سے جنگ میں شریک رہی اور بلا شک و شباہ وہ جماعت جماعت حلیدیس نظر آئے گی تاریخ کے سنہر اور آخ علماء الحدیث کی بے مثال قربانیوں سے بھرپور ہیں اور ہندوستان کی زمین ان کے خون سے اب تک لالہ زار بنیوے نظر آتی ہے انہوں نے انگریز کی مخالفت میں اپنی جان قربان کی فانسیوں پر وہ لٹکائے گئے کالا پانی بھیجے گئے جیل کی سزائیں کاٹیں ان کی جائداد ضبط ہوئیں اور پہروں تک بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو مسلسل پیٹا گیا ہندوستان میں جنگ آزادی کی تحریک اور اس کے بانی ہونے کا شرف حجت الاسلام حضرت شاہ ولیولہ محدث تہلوی رحم اللہ کو حاصل ہے جنہوں نے ایک طرف ناقابل فراموش دینی خدمات انجام دیں تو دوسری طرف سیاسی میدان میں انگریزوں کے تسلس سے ملک نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی انہی کے درس و تدریس کا یثر تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث تہلوی نے انگریزی ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہندوستانیوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا حضرت مولانا شاہ ولیولہ محدث تہلوی کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث تہلوی آپ کے جانشن مقرر ہوئے اس وقت عمر صرف سترہ سال تھی یہ اعزاز آپ کو بیٹے ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ قابلیت کی وجہ سے ملا اس کا ثبوت آپ کی عظیم الشان خدمات ہیں ہندوستان میں جب توائف الملوکی کے نتیجے میں چاٹ گام سے لے کر دہلی تک انگریز کا توتی بولنے لگا داغدار وطن میر صادق وغیرہ کی انگریزوں کے ساتھ خفیہ سادش کے نتیجے میں شہید ٹیپ سلطان کو شرف شہادت حاصل ہوئی یہ مرد مجاہد چار میں سترہ سو اکانوے کو جان بھاق ہوا اٹھارہ سو تین میں جب دہلی پر انگریز کا قبضہ ہو گیا نازک حالات میں مسلمان مختلف الخیال ہو گئے کوئی انگریز سے جہاد حریت کو ناجائز کہتا اور کوئی ناجائز کہتا لیکن شاہ عبدالعزیز کی دورندشی نے انگریزی چال کو بھاپ لیا اور یہ فتوہ صادق کیا کہ تمام محبان وطن کا فرض ہے کہ غیر ملکی طاقت سے اعلان جنگ کر کے اس کو ملک بدر کے بغیر زندہ رہنا اپنی لئے حرام جانے اور ان کی منظم قیادت اور معتقدین میں سے وہ علم اہل حدیث پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہندوستان آزادی سے شرف یاب ہوا ان کے خون سے اب تک ہندوستان کے درو دیوار لالا رنگ نظر آتے ہیں دراصل آزادی ہند علم اہل حدیث کی مروحن منت ہے سب سے پہلے تحریک کو لبیع کہنے والے حضرت مولانا عبدالحی شای abdالعزیز کے بھانچے اور حضرت مولانا شای اسماعیل اور حضرت شای عبدالعزیز کے بھتیجے اور حضرت شای اسحاق شای عبدالعزیز کے نوازے تھے شای عبدالعزیز رحم اللہ نے ہی مولانا شای عبدالحی صاحب کو شیخ الاسلام اور شای اسماعیل کو حجت الاسلام کا لقب تا فرمایا تھا تحریک شہیدین جسے ہم تحریک اہل ادیس سے بھی موسم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بجا طور پر کہہ سکتے ہیں یہ ہندوستان میں سب سے پہلی اسلامی تحریک تھی جسے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے برپا کیا تھا یہ تحریک خاص کرنگریز کی حکومت کا خاتمہ کرنے اور ہندوستان میں خلافت علی منحاج النبوہ برپا کرنے کے لئے پیدا ہوئی تھی اس تحریک نے سب سے پہلے ففروا الی اللہ کا نعرہ لگیا یہ نعرہ کیا تھا ایک بانگ دیرہ تھا جس نے سنام مدھوش ہو گیا جس پر نظر پڑی وہ اسلام کا خادم بن گیا جہاد کی دعوت دی گئی تو علماء نے مسند درست چھوڑ دی اماموں نے مسجد کے مسلح معذوروں کے حوالے کر دیا مالداروں نے اپنی کوٹیاں چھوڑ دیں غلاموں نے آقاوں کو سلام کہہ دیا لیکن افسوس کہ شہیدین کی تحریک کامیابی کیتنی منزلیں تائے نہ کر پائی جتنی کی توقع تھی نام نحاد مسلم افغان سرداروں کی غداری کی وجہ سے سانے ہیں بالا کوٹ پیش آ گیا اور اس راہ حق کے دونوں مجاہد جامع شہادت نوش فرما گئے اٹھارہ سو ستاون کی تحریک آزادی میں بھی اہل دیس عالم مولانا علیہت اللہ علی صادق پوری شریک تھے انہوں نے تاریخ علاقہ سرحد میں محاس قائم کر کے جنگ شروع کی تھی مولانا جعفر صاحب تھانے سری کے ہنگامے میں چند ساتھیوں کو لے کر انگریزوں کی خلاف لڑنے کی غرصیں دہلی گئے تھے نیز اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے انیس سو سیتالیس تک ملک کی کوئی بھی سیاسی تحریک ایسی نہیں جس میں علماء الہدیس نے اور ان کے افراد نے حصہ نہ لیا ہو ایک طویل فہرست ایسے علماء الہدیس کی ہے جن کا جنگ آزادی میں حصہ لینا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے شیخ الکل میاں نظیر حسین محدث دہلوی جو علماء الہدیس کے سرتاج تھے صرف اہل حدیث انہیں کی بنیاد پر انگریزی مقدمات کے لپٹ میں آئے ان کے مکان اور مزیدوں کی تلاشی لی گئی راول پنڈی کے جیل خانے میں ایک سال تک نظر بندر رکھے گئے در حقیقت انگریز کو کسی تنظیم یا جماعت سے خطرات تھا تو وہ صرف اہل حدیثی کی جماعت اور اس کی علماء و مشایق تھے اور اسی وجہ سے راول پنڈی کے جیل میں میاں صاحب پر جبر کیا جاتا تھا کہ وہ انہر کان والدیس کے نام ظاہر کریں جو اس باقیانہ تحریک میں شامل تھے مگر استقلال کا پہاڑ بنے رہے تحریک آزادی ہند کی جنگ وفا شیاروں اور بے وفاؤں کے مابین تمیز کے لیے ایک کسوٹی تھی ظاہر و باطن ہر لحاظ سے جو علماء ربانی تھے وہ اپنے بے داغ کردار بے مثل عزم و استقلال اور جروت حمت کے ذریعے اپنے انقلاب انگیز کارناموں کے ایسے نقوش تاریخ میں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک یادگار و ناقابل فراموشت رہیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے سنگ میل اور مشعل راہ بلکہ مینار نور ثابت ہوتے رہیں گے صحفت کے میدان میں مولانا بلکرم آزاد نے الحلال اور البلاغ کے ذریعے پورے ملک میں ہندوستانیوں کے دلوں کو انگریزوں کے تسلس سے آزاد کرانے کی سوچ بخشی اور اسی آزادی ہی کی خاطر مولانا کو بار بار جیل کا مو دیکھنا پڑا الغرض انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی زندگی وف کر دی غرض یہ کہ انہالہ دیس علماء نے مسلمانوں کو خواب غفلہ سے جھنجوڑا اور ان میں آزادی کا حاصلہ پیدا کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے انگریزوں کی سامراجیت کا خاتمہ کر دیا اور انگریزوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ علماء الہدیس ہی قوم کے وہ ستون ہیں جن کے اشارے پر ہر فرد دل و جان قربان کر دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے اپنا سامراجی اقتدار قائم کرتے وقت سب سے زیادہ ظلم ستم علماء حق پر تڑا ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لئے مسلمانوں نے زبردست قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا جان و مال کی قربانیاں دیں تحریکیں چلائیں تخت دار پر چڑے پھانسی کے پھندے کو جھرات اور حوصلہ اور کمال بہدوری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا قائد و بند کی مشکلیں جھیلیں حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے آخر کار انگریز ملک سے نکل چانے پر مجبور ہو گئے غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے ترہ ترہ کی چالیں چلیں تدبیر کی رشوتیں دیں لالچ دیئے پھوڑ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پینے پیمانے پر اختیار کیا فرقہ واران اختلافات پیدا کیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں تاریخ کو مسکیا انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے اور نہاق لوگوں کو تخت دار پر لٹکایا ہندوستانیوں پر نہاق گولیاں چلائیں چلتے ریلوں سے اٹھا کر باہر پھینکا مگر ان کی ظلم ستم کو رکنے غلامی کو گردن سے نکالنے کے لئے بہدر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے اتمنان کا سانس لیا ہم ملہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی تو ہم تمام کو اس ملکی اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ